ایکنومیٹرکس کے تین گول جو امپورٹنٹ ہیں یہاں پہ منشن کیوں میں سب سے پہلا اس کا گول یہ ہے کہ ایکنومک تھیوری جو آپ نے مایکرو مایکرو میں پریئے سیکھی ہیں ان ایکنومک تھیوری کو ٹیسٹ کرنا ان کو انیلائز کرنا یہ سب سے پہلا گول دوسرا گول یہ ہے کہ آپ نے پولیسی میکنگ کرنی ہے پولیسی میکنگ کرنے کے بعد نمبر تھری اور موسٹ امپورٹنٹلی فورکاسٹنگ آپ نے کرنے ہوتی ہے اور فورکاسٹنگ کی بیس پہی اگلے پانچ سال دس سال بیس سال پچیس سال پچاس سال کی آپ پلیننگ مناتے ہیں تو یہ تین گول ہوگے انالیسز پولیسی میکنگ فورکاسٹنگ تو سب سے پہلے ادھر دیکھتے ہیں انالیسز میں کیا لکھا ہوا ہے ایکنوم میٹرکس ایم ایڈ دی ویریفکیشن he cette transformation of economic theories we can say that the purpose of economic research is analeеты obtaining empirical evidence to test the explanatory power of economic theories to decide how well they explain the observed behavior of economic unit تو یہ سارا کام ہم نے انیلیسس میں کرنا ہوتا ہے ایکنومک تھیوری کو ٹیسٹ کرنا ہوتا ہے ہم نے کام سمجھے بات جی سر جی پولیسی میکنگ پولیسی میکنگ میں آپ نے موڈل بنا کے اس پہ اس موڈل کی ریزلٹ کنکلوڈ کر کے پھر پولیسی بنانی ہوتی ہے اور پولیسی بنانا وہ بھی ایکنومیٹریشن کی ہیلپ لیتے ہیں جو بھی پولیسی میکرز ہوتے ہیں انی کی ڈیوٹی لگاتے ہیں کہ آپ ہمیں یہ موڈل بنا کے دیں تاکہ اس کی بیس پہ ہم پولیسی بنا سکیں تو ایکنومیٹریشن نے آپ کو کام بنا کے نمیریکل ایسٹیمیشن وغیرہ بنا کے کوفیشنٹ آپ کے ان کے ریلیشنشپ بنا کے دینے ہیں جو بعد میں ڈیسیئن میکنگ میں اور پولیسی میکنگ میں کام آتے ہیں نمبر تھری فورکاسٹنگ دی فیوچر ویلیوز اس میں کیا کہتا ہے وہ ایکنومک میکنیچوٹ کو دیکھتے ہوئے فیوچر کی ویلیوز کو فورکاسٹ کرنا ہے ایکنومک میکنیچوٹ وہ ایلفا بیٹا کی ویلیوز کو بولتے ہیں میکنیچوٹ پلس مائنس کا سائن اگنور کر کے جو نیٹ ویلیو آپ کے پاس ہوتی ہے وہ میکنیچوٹ ہوتا ہے پلس مائنس کا سائن تو صرف ڈیریکشن بتا رہا ہوتا ہے نا پوزیٹیو ریلیشن ہے یا نائگٹیو اصل میں وہ میکنیچوٹی ہے جو پاور بتاتا ہے کہ انفلینس کتنا سٹونگ آئے گا بعض اوقات یہ تینوں ہی پوائنٹس ایک پولیسی میکر کا یا ایک اکانومسٹ کا ایم ہوتا ہے بعض اوقات ان تین میں سے کوئی دو پوائنٹ وہ اس کا ایم ہوتا ہے تو یہ ضرور ہی نہیں ہے کہ تمام پوائنٹ وہ ایک ہی ٹائم پہ اچیو کرنا چاہتی گولز کے بعد ٹائپ آف ایکانومیٹرکس ٹائپ آف ایکانومیٹرکس میں جی دو ٹائپس ہیں ایکانومیٹرکس کی ایکانومیٹرکس یہاں تھیوریٹیکل ہوتی ہے یہاں اپلائیڈ ہوتی ہے اب تھیوریٹیکل اور اپلائیڈ میں بڑا معمولی سا فرق ہے نام سے یہ آپ کو پتہ چاہ رہا ہے تھیوریٹیکل ایکانومیٹرکس جس میں تھیوری ہو آپ تمام ریلیشنز سیکھیں اور موڈلنگ ہوتی کیسے ہے ایڈنٹیفیکیشن کیسے بنتی ہے آئی ایل ایس میتھڈ کیا ہوتا ہے ٹو ایس ایل ایس میتھڈ کیا ہوتا ہے او ایل ایس کب لگتا ہے ان کی ازمشنز کیا ہوتی ہیں ان کی وائیلیشنز کون کون سے ہوتی ہیں ہیٹرو کے ہے ملٹی کولی نیریٹی کے ہے آٹو کے ہے یہ تمام چیزیں تھیوری وائز آپ سیکھ رہے ہوتے ہیں ان کے فارمولے شارمولے یاد کرتے ہیں ان کو رٹے شٹے لگاتے ہیں اس قسم کی ایکانومیٹرکس کو بولتے ہیں آپ کے مسٹرز لیول کی ساری ایکانومیٹرکس آپ نے یاد ہی کرنے ہیں ساری تھیوریز اور فارمولے یاد کرنے ہیں اس کو کہیں پہ جا کے اس کا کوئی پریکٹیکل تو نہیں نا آپ نے دینا یہ ساری theoretical econometrics ہے it is concerned with the development of appropriate method for measuring economic relationship specified by econometric model in this aspect econometrics leans heavily leans heavily کا مطلب ہے on mathematical statistics for example one of the method used in this book is least square so you have method different concern list square or irs to us this is what you have seek things next step applied econometrics applied econometrics this is the next stage you have all this work you have all this work formula now you have to do it now you have to do it practically to do it you have to make a model make a look data اس کا collect کرنا ہے آپ نے اس کے خود نکالنے ہے اور اس کے ریزلٹ کنکلورڈ کرنا ہے پوری اس پہ پلیننگ اور ورکنگ آپ نے پریکٹیکل پوائنٹ اوڈی سے کرنی ہے تو وہ اپلائیڈ ایکنومیٹرکس مانجے گا ٹھیک ہے جو سنجھے جو سنجھے جو سنجھے ٹھیک ہے 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 ٹھیک ہے